بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کریں اس کے لئے ایک کلو میں نے آلو لیا ہے ایک کلو بیسن لیا ہے دس سے بارہ سبز میں چلی ہیں دو میں نے پیاز لیا ہے سپائسز میں میں نے تھری ٹیبل سپون نمک ٹو ٹیبل سپون سرکمچ وان ٹیبل سپون میں نے ہلدی پاورڈر اور ٹو ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے تین سے چار ٹاماٹر لیا ہے اور ایک لیسن لیا ہے لسی لی ہے جو کہ بہت ضروری ہے کڑی بنانے کے لئے لسی مزے دار ہوگی تو ہماری کڑی بھی بہت ہی مزے کی بنے گی اور دھنیا چاہیے اور پالک چاہیے یہ ہمیں چاہیے پکوڑوں کے لئے تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں کسی بڑے پتیلے میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آل ڈال لینا ہے اور پیازوں کو گولڈن براؤن کر لینا ہے لسی زیادہ ہے زیادہ کڑی بنی ہے تو اس لئے ہم بڑے پتیلے میں بڑے برطن میں بنائیں گے تو میں نے ساتھ ہی لیسن کا پیسٹ بنا لیا ہے اور جب یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو آپ نے اس میں لیسن ڈال لینا ہے اور اس کو دو منٹ کے لئے آپ نے بھوننا ہے تاکہ اس کا تھوڑا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے ساتھ ہی میں سبز مرچوں اور ٹوماٹروں کا پیسٹ بنا رہی ہوں تو دو منٹ کے لئے اس کو فرائے کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں ٹوماٹر اور سبز مرچوں کا پیسٹ بنا رہی ہوں جو کہ بن چکا ہے تو وہ بھی آپ نے اس میں ڈال لینا ہے سپائسیز بھی اس میں ایڈ کر لینا ہے اسی وقت ہی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ایک سے دو منٹ کے لئے بس اب مسالہ بھوننا ہے تو اب لسی میں ہم نے آدھا کلو بیسن جو تھا آدھا کلو ڈال لیا ہے سارا نہیں آدھا کلو آپ نے ڈال لیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو آپ نے اس کو جہاں مسالہ بھوننا تھا اس پتیلے میں ڈال لینا ہے اور میں نے اس میں پانی بھی تھوڑا سا ڈالا ہے تو اب ایک ٹپ ہے جی آپ نے اس پہ پورا ڈھکن نہیں دینا ورنہ یہ بوائل ہو کے ساری باہر آ جائے گی اور دوسری بات آپ نے اس کو دو گھنٹے کے لیے پکانا ہے کیونکہ جو لسی اور ہمارا بیسن ہوتا ہے وہ اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ان کا کچھا کچھا ذائقہ نہ آئے اس لیے ہم اس کو دو گھنٹے کے لیے پکاتے ہیں تو اچھی طرح سے اس کو پکانا ہے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پک جائیں کچھا کچھا ذائقہ نہ آئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پانچ منٹ کے بعد آپ نے اس میں چمچ ہلانا ہے اور پورا ڈھککن نہیں دینا اگر ڈھککن دے کے آپ چلے جائیں گے تو سارا بوائل ہو کے نیچے گر جائے گا کیونکہ ایسا ایک بار میں ساتھ ہو گا ہے اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ سے یہ گلتی بلکل بھی نہ ہو تو اس میں چمچ ہلاتے رہے ساتھ ساتھ پانچ پانچ منٹ کے بعد اور ساتھ ہی پکوڑوں کی بھی تیاری کرتے رہیں تاکہ کام ہمارا جلدی سے جلدی ہو جائے زیادہ دیر نہ لگے تو یہ بوائل ہوتے رہے ساتھ ساتھ ہم اپنے پکوڑوں کی بھی ساتھ ساتھ تیاری کریں گے تو یہ بیسن ہے آلو کاٹ لیا ہے پیاز کاٹ لیا ہے پالک بھی کاٹ لیا ہے سبز میچو کا پیسٹ بھی بنا لیا ہے تو اب اس میں سپائسز ڈالتے ہیں پہلے ہم نے اس میں دھنیا سابت دھنیا جو ہے اس کو اس طرح سے اس میں ڈال لینا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سابت دھنیا کا تو ہم نے فور ٹیبل سپون اس میں نمک ڈالنا ہے 3 ٹیبل سپون ہم سرک میچ ڈالیں گے اور سبز میچو کا پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہ بھی ڈال لیں گے آلو بھی ڈال لیں گے اور پیاز اور پالک بھی ڈال لیں گے اس میں اچھی طرح سے اور اس کو اب کسی بڑے برطن میں شفٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں اچھی طرح سے مکس نہیں ہوگا تو ہم نے پکوڑوں کے لیے اس کا آٹا جو ہے وہ تیار کر لینا ہے گون لینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے نہ آپ یہ بیٹر زیادہ پتلا تیار کریں گے اور نہ ہی زیادہ تھک تیار کریں گے پانی ڈال کے اس میں تھوڑا تھوڑا ارام ارام سے یہ بیٹر اچھی طرح سے تیار کر لینا ہے پکوڑوں کے لیے بیٹر تیار ہے ساتھ ساتھ کڑی بھی دیکھتے رہیں اس میں بھی چمچ ہلاتے رہیں تو اس میں چمچ ہلاتے رہیں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دیر بعد ساتھ ہم رکھ لیں گے آئل گرم کرنے کے لیے پکوڑوں کے لیے جب یہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تب ہم پکوڑے بھی ساتھ بنائیں گے تو ایک جگہ پہ میں نے کڑی رکھی ہوئی ہے ساتھ ہی میں نے نیچے والے چولے پہ رکھی ہوئی ہے پکوڑوں کے لیے گرم کرنے کے لیے کڑائی آئل کی تو یہ اچھی طرح سے جب ہوگا آئل گرم تب ہی آپ نے پکوڑے اس میں ڈال لے ہیں ورنہ آپ کے پکوڑے ٹوٹ جائیں گے سہی طرح سے نہیں بنیں گے تو دیکھیں آئل کتنا گرم ہے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا تو جب بھی پکوڑے بنائیں کڑی کے لیے بنائیں یا ویسے بنائیں آئل اچھی طرح سے آپ کا گرم ہونا چاہیے اس میں بھی ساتھ ساتھ چمچ جلاتے ہیں تو پکوڑے بھی ہمارے ساتھ بن رہے ہیں دو دو کاوے کٹھے ہو رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی مزے مزے کی آگے ویڈیوز مل دی رہے ہیں کرسپی سے پکوڑے بھی ہمارے تیار ہو رہے ہیں تو یہ بن چکے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں اب اور پکوڑے ڈال لیتے ہیں آئل میں اس میں بھی ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہے ہیں اٹھ لیسٹ آپ نے دو گھنٹے کڑی کو پکانا ہے تاکہ جو لسی اور اس میں ہم نے بیسن ڈالا ہے وہ کچھا نہ رہے اچھی طرح سے پک جائے مکس ہو جائے دو گھنٹے سے کام نہیں تو پکوڑے بھی ہمارے ساتھ ساتھ تیار ہو رہے ہیں اور کڑی بھی ساتھ ساتھ پک رہی ہے اور آپ اگر کوئی ریسپی آگے میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپلوڈ کروں تو مجھے سجیسٹ کریں کمنٹ سیکشن میں کہ نیکٹ ریسپی کیا ہونی چاہیے میں آپ کے لئے کون تھی ریسپی لاؤں تو میں ضرور آپ کے لئے بناوں گی آپ اپنا سجیسٹن دے کہ میں کون تھی ریسپی آگے اپلوڈ کروں اور آپ کے لئے بناوں آپ کو سکھاؤں تو کڑی بس ہماری بننے والی ہے ہم میں تھوڈی سی رہے گئے ہیں پکوڑے ہم اپنے پکوڑے بننے والی آپ وہ آپons ہمیں اسے اپنے غرم ктоڑن میں لانی پیچھ گا پکوڑے اسے نمائے گا پکوڑوں میں اپنے اپنے تکریندgroح پھاریہ کٹر oss 날 یہ اب کم آہ ٹیپ تھا اور ہماری مزیدار سکڑی تیار ہے بہت ہی مزے کی بنی اور آپ ضرور یہ ریسیپی ٹرائے کریں مجھے کومنٹ سیکھنے میں بتائیں کہ کیسی ریسیپی بنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اللہ حافظ